تحریک آزادی میں علماء اکرام کا کردار تحریر حسن نعیم لالا موسیٰ بڑی صغیر کے علماء اور مختلف خانقاہوں سے بابستہ مشاہد اعظام نے قائد عظم محمد علی جناع اور ان کے ساتھیوں کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی کوششوں اور ان کے حقیقی کردار کی بدولت ہندوستان کے بطن سے ایک آزاد اور اسلامی ریاست نے جنم لیا تحریک پاکستان میں لاکھوں مسلمانوں نے بے شمار اور ناقابل فراموش قربانیاں پیش کی اور اس تحریک میں علماء اکرام کی خدمات بھی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں یہ علماء اور صوفی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناع کے دست و بازو تھے جن میں نمائی پیر جماعت علی شاہ تھے ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کے قافلوں میں یوں تو مجاہدوں قائد عظم کے جانساروں مسلم لی کے متوالوں اور آزادی کے لیے کٹ مننے کا جذبہ رکھنے والوں کی قربانیوں شبانہ روز محنت کاوشوں اور ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے مولانا عبدالحق بدہ یاوانی نے تحریک پاکستان کے حرابل دستے میں شامل تھے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں ایک نام شاہ صاحب کا بھی ہے قائد عظم کیا کہنے پر آپ نے اپنے بحرونے ممالک دوروں میں عالمی رہنماؤں کو پاکستان کے قیام کی کوششوں کی ضرورت اور اس کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا ہندوستان کے علماء میں ایک نام قاظمی صاحب کا ہے جنہوں نے آل انڈیا سننی کانفرنس بنا رس جس میں لاکھوں لوگ اور ہزاروں علماء اکرام شریک ہوئے تھے اپنی شرکت گکرینی بنائی اور کانفرنس میں تشریف لائے جس سے اس وقت ہند بھر میں ان کے ماننے والوں تک بھی تحریک پاکستان کا مقصد پہنچا اور اسے تقویت ملی مولانا نیازی نے علامہ محمد اکبال کے حکم پر مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحریک پاکستان کے لیے بہت کام کیا پیر جماعت علی شاہ مولانا بلحسنات اوڈیگر مولانا شرف علی تھانگی اور ان کے رفقہ مولانا شکیر دیو بندی مولانا دریس کاندلوی مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا زفر احمد عثمانی نے اپنے مکتبے فکر کی قیادت کی ان علماء اکرام نے عبادت گاہوں خان گاہوں اور جلسے دلوس کے دوران اور عام لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان میں آزادی کی اہمیت اجا کر کی جس نے تحریک کو کامیابی سے ہم کنات کیا